آج کی سبردست ویڈی مم بولی ووڈ کی ایک دمدار جوڑی بابی دیول اور سنی دیول کی لائفٹرل کا اپس میں کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بابی دیول کی لائفٹرل کے بارے میں تو بابی دیول کی پیدائی 27 جنور 1979 کو ممبئی میں ہوئی اور دوزر چوبیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے پچپن سال بابی دیول کا اثر نام ہے ویڈنگ سنگ دیول لیکن پوری دنیا انہیں ان کے نیک نیم بابی دیول کے نام سے جانتی ہے بابی دیول نے اپنے سکول کی پڑھائی جمنامبائی نرسی سکول سے کی اور اس کے بعد میٹھی بائی کالج ممبائی چلے گئے جہاں سے انہوں نے اپنی گریجویشن کی ڈگری کو مکمل کیا بابی دیول کے والد ایک بہت اچھے ایکٹر تھے اور اپنے والد کو دیکھ کر بابی دیول نے بچپن سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی بڑے ہو کر ایک ایکٹر ہی بنیں گے بابی دیول نے اپنے کیریئر کی شروعات سب سے پہلے ایز ای چائلڈ ایکٹر کے طور پر کی اور سب سے پہلے 1977 کی مووی دھرم ویر میں نظر آئے اور ان کی اس مووی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اس مووی کے بعد انہوں نے اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دی اس مووی میں ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے انہیں بیسٹ ایکٹر کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور اس کے بعد بابی دیول نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک سے بڑھ کر ایک سپر ایٹ موویز دیتے گئے بات کیجے اگر بابی دیول کی چند مشہور موویز کی تو ان میں گپت، اینیمل اور پلیئرز جیسی موویز شامل ہیں اب بات کر لیتے ہیں بابی دیول کے ہاؤس کے بارے میں تو بابی دیول اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں اور ان کے اس گھر کی قیمت ہے ستر کروڑ پہ ان کے اس گھر کی چند تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بابی دیول کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجیدہ رینج روور سپورٹس اور اس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجیدہ لینڈ ریفینڈر اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجیدہ رینج روور واغ اور اس کار کی قیمت ہے چار کروڑ روپے نمبر پانچ پر ان کے پاس مجیدہ مرفیڈیز بینٹس ایس کلاس اور اس کار کی قیمتہ دو کروڑ روپے اور نمبر چھے پر ان کے پاس مجیدہ پورشی کائنی اور اس کار کی قیمتہ ایک کروڑ ستر لاکھ روپے بات کیجئے اگر بابی دیول کی ٹوٹل نیٹورٹ کے بارے میں تو دوزر چوبیس کے حساب سے بابی دیول کی ٹوٹل نیٹورٹ ہے ایک سو چھے سٹھ کروڑ پہ اس کے علاوہ بابی دیول کسی بھی مووی میں کام کرنے کے تقریباً چھے سات کروڑ پہ چارج کرتے ہیں یہ تو تھے بابی دیول اب بات کر لیتے ہیں سنی دیول کے بارے میں تو سنی دیول کی پیداش انیس اکتوبر انیس سو ستاون کو انڈیا کے شہر پنجاب میں ہوئی اور دوزر چوبیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے ساٹھ سال ان کا اصل نام ہے ارجنگ سنگ دیول لیکن پوری دنیا انہیں سنی دیول کے نام سے جانتی ہے سنی دیول نے اپنی سکول کی پڑھائی ممبئی کے ایک سکول سے کی اور اس کے بعد اپنے کالج کی ڈگری آر اے کامرس کالج سے مکمل کی سنی دیول کو بچپن میں کھیلنے کا بہت شوق تھا لیکن ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح بڑے ہو کر ایک ایکٹر ہی بنے اس طرح سنی دیول نے انیس سو تیراسی میں فلم بیتاب میں اپنے کیریئر کی شروعات کی یہ مووی کافی ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد وہ مووی چال باز میں نظر آئے لیکن اس مووی کو کچھ زیادہ پسند نہ کیا گیا اور اس کے بعد سنی دیول کی مووی گدر ریلیز کی گئی جس نے کامیابی کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیئے اور اس کے بعد سنی دیول نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اس کے بعد سنی دیول نے بہت سی سوپر ہٹ موویز دی بات کیجئے گر ان کی چند مشہور موویز کی تو ان میں انڈین گھاتک گھائل اپنے اور بیتاب جیسی موویز شامل ہیں اب بات کر لیتے ہیں سنی دیول کے ہاؤس کے بارے میں تو سنی دیول اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں اور ان کی اس گھر کی قیمتہ ساٹھ کروڑ پہ ان کی اس گھر کی چند تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سنی دیول کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس مجید رینج روور واغ اور اس کار کی قیمتہ تین کروڑ اپنے نمبر دو پر ان کے پاس مجید پورشی نائن الیون اور اس کار کی قیمتہ دو کروڑ اپنے نمبر تین پر ان کے پاس مجید اوڈی آر ایٹ اور اس کار کی قیمتہ تین کروڑ اپنے نمبر چار پر ان کے پاس مجید لینڈ ڈیفینڈر اور اس کار کی قیمتہ دو کروڑ اپنے اور نمبر پانچ پر ان کے پاس مجیدہ مرفڈیز ایس ایل اور اس کار کی قیمہ تھا ایک کروڑ ستر لاکھ روپے اب بات کر لیتے ہیں سنی دول کی ٹوٹل نیٹورت کے بارے میں تو دوزار چوبیس کے حساب سے سنی دول کی ٹوٹل نیٹورت تھا اٹھارہ ملین ڈالر جو کہ انڈین روپیز میں بنتے ہیں تقریباً ایک سو چالیس کروڑ روپے اس کے علاوہ سنی دول کسی بھی مووی میں کام کرنے کے تقریباً بارہ سے سنی دول کسی بھی مووی میں کام کرنے کے تقریباً